موسیقی شری رام سمرتھ جون چار پرمارتھ میں ابھیمان ہی بادھا بنتا ہے شاستر میں دو باتیں کہی گئی ہیں یہ لوگ اور پرلوگ دونوں کیسے سادھے جائے یہ باتیں سپشٹ کی گئی ہیں کینطو ہم گرہستی کو انیوار اور پرمارتھ کو خرصت کا مانتے ہیں ویسے ان دونوں کا دنیاں پرابت ہونے کے لیے جانکار کی سنگتی جروری ہوتے ہیں پرلوگ کی پرابتی کرا دینے والے کو سادھگرو کہتے ہیں جو منشیہ سویم کہتا ہے کہ اس کے کچھ نہیں سمجھتا اس کے لیے سادھگرو کی اور جانے کا راستہ کھل جاتا ہے ہم بھگوان کی شرن میں نہیں جاتے کیونکہ ہمارا ابھیمان ہی اس شرن جانے کے راستے میں بادھا بنتا ہے لیکن مجھا تو یہاں ہی کی ویوہار میں بھی ہم ابھیمان کا تیا کر جسے جو سمجھتا ہے اس سے وہاں پرابت کرنے کے لیے جاتے ہیں یہ لوگ انبھو کا اور پرلوگ انمان کا ہے ایسی ہماری کلپنا ہے لیکن یہ لوگ کا انبھو دکھدائی ہوتا ہے پھر بھی ہم اسے چھوڑتے نہیں تب پرمارتھ کا انبھو نہیں ہے اس لیے ہم پرمارتھ کے پیچھے نہیں جاتے یہ کہنا دھونگ ہے کچھ لوگ پوچھتے ہیں جب ہم گرہستھی میں کوئی پاپ نہیں کرتے تو پرمارتھ کرنے کا اور کیا باقی رہ گیا لیکن انہیں جاننا چاہیے کی گرہستھی چاہے ایمانداری کی ہی ہو پھر بھی اس میں جب ابھیمان ہوتا ہے تو پرمارتھ نہیں سدھے گا رام ہی سب کا کرتا دھرتا ہے یہاں بھان جب تک نہیں ہوتا تب تک یعنی پورن نربھیمانی ہونے کے سیوائے پرمارتھ کئی سے سدھے گا میں دے ہوں ایسا سوچنا ہی ابھیمان مولک ہے دے بدھی کا مطلب ہی واسنا ہے واسنا سبھی باتوں کی ارثات سبھی آسکتی کی جڑ ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا جنم ہی واسنا سے ہے تو ہم واسنا کے بینا کئی سے جیویت رہیں گے کنٹو واسنا کو جو مال ڈالتا ہے وہی پرمارتھ کا ادھکاری ہوتا ہے انتتو گتوہ جو مطی ہوتی ہیں وہی جنم کا کارن بنتی ہے لیکن یہاں تو سب نیان کی باتیں ہوئی ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں سب انبھو کے دوارا جان پائے پتنی بال بچوں کی تکلیف ہوتی ہے من ایک آگر نہیں ہوتا اس لیے سادو بابا بنے اور مٹھ بنایا لوگ آنے لگے ان کے بھوجن کے لیے بھکشا مانگنے لگے لیکن بھگوان ہی سب کو بھوجن دیتا ہے یا بھول گئے چھت سے پانی چونے لگا تو اس کی مرمت کی چنتہ کرنے لگے سوال یہاں ہے کہ پھر گھر بادنے ہی کیا بگاڑا تھا ایسے سادو بابا بننے کے بجائے گرہستی میں رہتے تو کیا برا تھا تات پر یہاں کی جو پرمارتھ کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر اس کا آچرن کرے گا اسے وہ جلدی سدھے گا اتہاں اس ویکتی کو گرہستی چھوڑ کر کہیں جانے کی جرورت نہیں ہوگی پرمارتھ میں باخی آڈمبر کو مہتو نہیں بلکہ اس کے لئے آوشک ستھر ورتی ہے بھگوان کا نرنتر انساندھان ہی ورتی ستھر کرنے کا ایک ماتر اپائے ہے آج کا مکھے ویچار پرمارتھ کے لئے کوئی بھی پریشتی ورج نہیں ہے لیکن اپنی ورتی ستھر ہونی چاہیے ستھر گرنانتھ مہراج کی جائے 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 رہویل سمرتھ مہراج کی جائے